جناب ہمیں بات کرنے دیجئے ہم فیصلہ کے لئے جاں جمع ہیں مولانا مفتی فضل رسول صاحب تشریف فرما ہے میں بھی حاضر ہوں جناب ملک صاحبان آپ مہربانی فرمائیں انتظام آپ نے اچھا کیا ہے آپ ہمیں موقع دیں کہ بغیر کسی مداخلت کے ہم شریف بات کر سکیں ایک دوسرے کو اپنا موقع سنا سکیں لہذا میری گزارش ہے کہ آپ ہمیں موقع دیں اس حد تک تو آپ کا شکر گزار ہوں اور میرے تمام بزرگ شکر گزار ہے آپ نے یہاں اتمام اچھا کی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہاں خاموش ہو کوئی قل سنو طیب عرشد صاحب کی بلائی ثابت کر دیں کہ شریعت نے دشمن دی گوائی دشمن دے خلاف قبول کیتی ہے عرشد صاحب ہی ثابت فرما دیں کہ حلف لینے تو بعد فیصلہ مدارید خلاف ہوتا میں اپنی حال تسلیم کر لے سا تو تیب صاحب ثابت کر دیں کہ دشمن دی گوائی دشمن دے خلاف قبول ہے اور تیب صاحب ہی ثابت کر دیں کہ گوائی تو بغیر دعویٰ ثابت ہندہ طیب صاحب ہی ثابت کر دیں کہ قسم لینے تو پچھے بھی مدالعہ دی خلاف فیصلہ ہوسی میں اپنی حال تسلیم کرنے ہوں نہیں کچھ اور خوش ہو جاؤنا جناب طرح ہے کہ اللہ نہیں کچھ اور خوش کرو کچھ تو حوصلہ فضائی اپنے ساتھ ہی کرو جناب حوصلہ فضائی کرو لیکن جواب مہم پریشان نہ کرتا نوہاران جی جی عیسی علیہ السلام بخارج نے بھی دی حدیث کہ عیسی علیہ السلام نے ایک آدمی نے چوری کر دیا اپنی اکھا نہ دیکھا کہ آپ فرمائے اسرک تھا اس نے عرض کی طلاب اللہ ہے اللہ دی قسم میں چوری نہیں کی تھی آپ نے فرمایا میں اللہ کریم تے ایمان رکھتا اور اپنی اکھ دی تقذیب کرتا او دی قسم دا اتنا اتبار فرمایا اور آپ نے طلاق دا اتبار فرمایا تے قسم دا اتبار کوئی نہیں فرمایا قسم دا رد کر کے تے فیصلہ مدالیہ دے خلاف کرنا اے بھی جناب آپ نو ثابت کرنا ہو سی اے قانون تسا پیش فرمانا ہو سی تے گوا کوئی نہیں تے گوا تو بغیر دعوے نو ثابت بننا اے بھی جناب نو ثابت فرمانا ہو سی کہ گواں تو بغیر دعوے ثابت ہوں تھا اور اے بھی ثابت کرنا ہو سی کہ دشمن تی قوائی دشمن تی خلاف قبول ہو دیئے یہ عبارات جناب نے پیش فرمانیا تو تیسری چیز چوتھ سی یہ وہ کہ آپ نے جڑائی فیصلہ حکم اور شریف حیصلہ قرار لیتا میں دعوے نہ کہنا کہ حکم ان کے بلا استاذ صاحب اور مولانا محمد ابراہیم صاحب آپ حکم کوئی نہیں ہے اور آپ نے قبلہ استاذ صاحب نے کوئی بیان شیان موچیاں کو لے جا کے کوئی نہیں لے یہ بھی عابد ہے پھر فیصلہ لکھنے آ لے تسی ہی آئے ہو اور اس فیصلے نو تسا اپنا حکم شریف فیصلہ ثابت کرنا اے دیو تیوی دلیل پیش فرمانی ہے یہ حکم شریف فیصلہ ہے ٹھیک ہے جناب ٹھیک ہے جناب اپنا ٹیم پورا کرو حکم شریف فیصلہ یہ بھی تسی پورا کرنا ہے اور تیسری چیزے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرا سوال ہے کہ جیڑا تسی جناب فیصلہ شروع فرمان دے اوطلاق نال شروع فرمان دے پہلے فریقین کو اوطلاق جمعن دے کہ تسا سالہ فیصلہ تسریم کرسو اور اس تو بعد تسی کاروائی کیس دی شروع کردے ہو حدیث شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا کبھی تلاغ کی حلب نہ اٹھائے گا اور جو حلب بطلاغ مطالبہ کرے گا وہ منافق ہو میرا سوال یہ ہے کہ آپ ادروی شلا اپنا یہ طریقہ ثابت فرمائیں کہ شریعت کا یہ حکم ہے کہ فیصلہ کرنے سے پہلے فریقین سے طلاقیں لکھوائی جائیں اور ان پر ان کو تسخت کیے جائیں یہ آپ کو ثابت کرنا ہوگا تیس چود پانچویں بات یہ ہے کہ آپ نے جو ان سے یہ حلف نامہ لکھوایا ہے انہوں نے اپنے ہاتھ سے نہیں لکھا اور انہوں نے آپ کو کہا بھی نہیں اور انہوں نے اپنی زبان سے بھی طلاقیں نہیں کہیں آپ نے ان پر یہ دسخط ان سے کروائے اور دسخط کروانے کے بعد آپ نے ان پر یہ طلاق نافذ فرمائی ہے یہ بھی آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ اگر جبری صورت میں طلاق لکھوائی جائے تو کیا یہ طلاق واقع ہوتی ہے اور جو لوگ ملکوں کے شہروں کے ماحول کو جانتے ہیں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ملک آدمی جب کسی آدمی کو یہ حکم کرتے ہیں کہ آپ کو ایسا کرنے پڑے گا ورنہ آپ کی شروع نہیں ہو سکتی تو وہ خوف کے بارے دسخط کرتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ موچیوں اور لہاروں نے خوف اور در کی وجہ سے ان حلف ناموں پر دسخط کیے ہیں آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ انہوں نے خوف اور در کی وجہ سے نہیں کیا دوسرا اگر یہ شرن جبر ہے اور جبر کی صورت میں اگر زبان سے نہ کہا جائے تو طلاق واقع ہے ان سب سوالوں کے جواب آپ کے ذمہ ہیں اگر پیش فرما دیں تو میں رضو کر لوں اگر کوئی آدمی کسی کو کہتا ہے کہ طلاق پر مجبور کرتا ہے اور وہ زبان سے نہیں کہتا بلکہ اپنے ہاتھ سے لکھ دیتا ہے تو پھر بھی طلاق واقع نہیں ہوتی اپنے ہاتھ سے لکھنے والے کی طلاق واقع نہیں اور دوسروں لکھ کر ان پر ثوبتی ورہ اقرار دوسرے لوگوں نے ان پر لکھ کر طلاقیں تھوبتی ورہ اقرار واقع ہو جائے اقرار ہی اقرار ہی اقرار کر دیں فضل قدیر میں چھوئے بولو جی بولو سامی جی ہو گیا جناب اچھا اقرار دیں شرائط دیں ایک ہے اقرار ایسی چیز نہ کیتا جاوے کہ مکرنو نفس جا عضب دیں زیادہ خطرہ ہوئے یا ایسی چیز ایسا سبب ہوئے کہ اُس دی رضا جڑی ہے اُو مادوم ہوئے اس سورہ دیں بچ بھی اُنہ دی رضا جڑی اُس دیں مادوم آئی پنجوی جلدی اُنہ دی رضا مادوم آئی کیونکہ کمزور لوگ ہیں حکم کر رہے ہیں رئیسے اپنا علمی دی رئیسے سلطنت علمی دی رئیس اللامہ سابزادہ زفر الحق سے اور دوسرا ملک بلادری دا حکم ہے اُو کنجے ٹال سکتے ہیں غریب اندائی اُو اُنہ دا حکم ٹال کے تے شایر جنگی گزار سکتے ہیں اس وقت تے اُنہ دے ای جبر آیا اور جبری تا ہوتے اُنہ دستخط لے گئے ہیں اور اُنہ دستخط لے گئے ہیں اور اُنہ دستخط لے گئے ہیں ٹھیک 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 بولانو جناب تے باقی ہونہ پہلی ہیں جڑی ہیں طرح میں مطالبے کیتے ہیں کہ دشمن دی کبائی دشمن دے خلاف قبول اور حلف تو بعد حلف نو رد کر کے فیصلہ مطالبے خلاف اِنہ دلائل نال ثابت کرنا ہو سی ہوگی ٹیپ جناب جی ٹیپ کھو رہو گے احمد بسم اللہ الرحمن الرحیم توجہ فرماؤ حضراتِ گرامی توجہ سکون الگفت کو سنو پہلے تو میں حضر صاحب دا محتی صاحب فضل رسول صاحب دا اے شکریہ دا کرنا کہ میرے استاذ محترم دے صاحبزاد پروفیسر زفر الحق صاحب نو رئیس ریاست علمیہ تسلیم کر گئے ایک عزاز ہے اگر حضر صاحب جتر ہوں مل گئے ساتھ صلاح اللہ لیکن رواہ وضع نہیں چپ سنیے جناب بات سنیے مداخلت نہیں کیجئے میرا ٹیم ہے آپ سطن ہیں زردار ہی نہیں ہیں سطن مناظر ہوگے میرے ساتھ کیوں بات کرتے ہیں مجھے نہیں تعرف حضرت کون ہے لیکن بات یہ نہیں کریں گے میرے سامنے حضرت صاحب بیٹے ہیں ان سے میری بات ہے وہ میرے مخاطب ہیں سنیے میں نے اور قبلہ صدر مناظرہ حاضر پیری طریقہ حضرت سیوزادہ سید محمد محفوظ مشہدی صاحب نے بہت اچھی تجویر بڑی دیانت کے ساتھ تجویر پیش کی ہے کہ حضرت مطالعہ فرمائیں تیاری فرمائیں میرے دوست ہیں یہ ہم ڈیٹھ پونہ سال ہوا ہے ہماری جاری لگیا ہے ان کو ابھی کسی نے نہیں بتایا کہ یہ کیا بلا ہے یہ مناظرے کیسے کرتا ہے پتہ نہیں تھا میں اب بھی دوبارہ پیش کش کرتا ہوں حضرت آپ اپنی سیٹ کسی اور کو دے دیں جو جہاں بیٹھے ہیں وہ گفتگو کر لیں میں مناظرہ انشاءاللہ نتیجہ خیز بنا لوں گا آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے مناظرہ کیا ہوتا ہے دس میٹ میں آپ نے نو سوال کیے ہیں آپ نے کہا نہیں ہے ابھی جو ہیں نو سوال کیے ہیں اب کہتے ہیں کہ اس کا آپ نے جواب دینا ہے اس کا آپ نے جواب دینا ہے میں کہتا ہوں کہ جو آپ نے سوال کیے ہیں آپ میں سے جتنے علماء بیٹھے ہیں کوئی عالم کسی کتاب سے آپ کے سوال کو صحیح ثابت کر دے میں ان علماء کے سامنے اپنے ہار کا اعلان کرتا ہوں آپ نے جب اس سوال کیے ہیں سنیے آپ نے کہا کہ فریقہ نے استاذ علماء کو سالس بنایا آپ کا یہ سوال ہے نا انہوں نے آپ کو بنایا اگر میں یہ ثابت نہ کر سکوں یہ ثابت نہ کر سکوں کہ قبلہ استاذ محترم کو تو سالس فریقہ نے بنایا اور ٹھیک ہے تحریری تو مفتی ابراہیم صاحب بھی ہیں لیکن ان کی بات میں لیتا ہوں کہ اگر فریقہ نے صرف استاذ محترم کو سالس بنایا استاذ محترم نے مفتی ابراہیم صاحب کو مجھے اور مفتی صحف اللہ کو سالس بنایا پھر بھی ہماری سالسی شریع ہے شریع دلیل سے ثابت ہے پھر بھی ان چار سالسوں کا فیصلہ شریع ہے اگر میں ثابت نہ کر سکوں میری ہار ہے میری شکست ہے فیصلہ ختم ہے اور تو اور مفتی صاحب یہ بھی ہماری ذلیل دو نا ہماری دکھاؤ ہماری میں پڑھ سکوں یہ ہماری سکوں خموش رہے ہیں ایک منٹ قولہو لئن حکمہو لا يرفعو لقصور بلایت ہی علیہ ایک لین کے بعد یہ بارت ہے فلو فووزا وحاکم الثانی بلا رضاہما فا اجازہو القاضی لم يجزئ اللہ ان یجیزاہو بعد العقم وقیل ينبغی ان یکون کل وکیل ترجمہ کرن دو نو ترجمہ یہ ہے میری مجبوری ہے کہ میری بولی نہ کلور واری رہی ہے نہ گجرات والی ہے اس لئے مجھے اردو میں ذرا آسانی ہے اس لئے میں اردو بولو روح کھولو حضرت یہ آپ کے سامنے تلاوت یہ بارت پڑھی گئی ہے دوسری دوسری کہان سے شروع ہوتی ہے مولاو روحی ہاں چٹھے کریں یہ مسئلہ ہے کہ فریقین نے ایک آدمی کو سالس بنایا اس سالس نہیں کسی اور کو بھی سالس بنا لیا وہ پہلا سالس کہتے ہیں لالہ تو فیصلہ کر دوسرا سالس اس کو فریقین نے نہیں بنایا فریقین کو پتہ بھی نہیں ہے لیکن بیان دیئے اس دوسرے سالس نہیں پہلے سالس کے ساتھ ملک فیصلہ جاری کر دیا فریقین میں سے کسی نے بھی اس دوسرے سالس پر اتراز نہیں کیا فکہ ہنفی کا فتوہ ہے یہ فتوہ شامی ہے